اسلام علیکم میں ہوں علینا شگری چیف جسس اف پاکستان جسس یایا آفریدی نے آج عدالتی امور کا باقاعدہ آغاز کیا ہے پہلے انہوں نے کوٹ نمبر ون میں جسس شاہد وحید کے ہمراہ تیس مقدمات کی سماعت کی اور پھر انہوں نے اپنے دور کے پیلے فل کورڈ اجلاس کی صدارت کی جس میں سپریم کورڈ کے تمام ججز کی جانب سے شرکت کی گئی سعودی عرب میں ہونے کے باعث سینئر تریسیس منصور علی شاہ صاحب نے ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی اجلاس کے علامیہ کے مطابق مقدمات کو جلد نمٹانے اور بیک لاغ کو کم کرنے پر غور کیا گیا علامیہ میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ فل کورڈ اجلاس کا مقصد سپریم کورڈ کی کارکردگی کا جائزہ لینا زیر التوات مقدمات کو جلد نمٹانا اور عدالتی کارکردگی کو بہتر بنانا ہے اجلاس میں اس تجویز پر بھی اتفاق ہوا کہ خصوصی بنچس سویل اور کرمنل مقدمات کو جلد نمٹایا جائے گا جبکہ جسیس منصور علی شاہ صاحب کے کیس منجمنٹ سسٹم کو ایک ماہ کے لیے نافذ کیا گیا ہے فل کورٹ کا آئندہ اجلاس دو دسمبر کو طلب کیا گیا ہے جہاں ایک طرف سپریم کورٹ جس میں یکجہتی خوشائین خبریں آ رہی ہیں تو دوسری طرف بدقسمتی سے ہماری سیاسی قیادت چاہے وہ آپوزیشن ہو یا حکومت دونوں ہی عدلیہ ججز اور ان کے فیصلوں کو اپنے سیاسی مقاسی مقاسد کے لینس سے دیکھ رہے ہیں سابق چیف جسٹسز آصف سعید خوصہ صاحب ساکم نصار صاحب اور عمر عطا بندیال صاحب کو مسلمی نون اپنے مخالف چیف جسٹسز کہتے رہے تو تحریک انصاف قاضی فائزیسہ صاحب کو اپنے مخالف چیف جسٹس گردانتے رہے تحریک انصاف کی رہنما قول شوزب صاحبہ نے سپریم کورٹ میں مخصوص نشستوں کے فیصلے میں عمل درامت نہ ہونے پر الیکشن کمیشن کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کی ہے اور آج یہ پیٹیشن فائل کی گئی ہے پی ٹی آئے کے جو سیکیورٹی جنرل ہیں جناب سلمان عقمراجہ صاحب کی جانب سے پارلیمان اور عدلیہ کے درمیان جاری یہ جو تناؤں فی الوقت بہرحال برقرار ہے لیکن اس میں آنے والے دنوں میں کس حد تک کم ہی آتی ہے قومی اسیملی میں مخصوص نشستوں کے حوالے سے سپیکر قومی اسیملی جناب عیاض صادق صاحب نے گزشتہ روز ایک انٹرویو میں کہا کہ جب تک الیکشن کمیشن جاری نہیں کرتا ہم اپنا فیصلہ نہیں دیں گے تو ہم اگر کوٹوں کی سننا شروع کر دیں تو ہم آئے تو بے شمار کوٹ ڈیسیجنز آتے ہیں تو ہم تو وہ الیکشن کمیشن جب تک نوٹفائی نہیں کرتا تب تک ہم اس کے اوپر اپنا ڈیسیجن نہیں دیتے امینڈمنٹ ہو گئی ہے جس امینڈمنٹ کے تحت یہ سیٹوں کا بھی ایشو ریزولگ ہو جانا چاہیے اور ناظرین اب ذرا بات کرتے ہیں چھبیسویں آئینی ترمیم کو غیر آئینی قرار دینے والی پاکستان تحریک انصاف اور ان کے دورے میار کی بشاورتی عمل کا وہ حصہ بن کر پاکستان تحریک انصاف ووٹنگ کے عمل سے باہر ہو جاتی ہے کبھی ترمیم کو یہ اکثر مسترد کر دیا جاتا ہے تو کبھی پالیوانی کمیٹی میں نامزدگیوں کے حوالے سے نام بھیجوا دیا جاتے ہیں پھر بیک آؤٹ کر لیا جاتا ہے ایک طرف پاکستان تحریک انصاف چھبیسویں آئینی ترمیم کو چیلنج کرنے کا ارادہ رکھتی ہے تو دوسری طرف اسی آئینی ترمیم کے تحت جوڈیشل کمیشن میں اپنے میمران کی تائیناتی کے لیے بیجنے کا انہوں نے نام جو ہے وہ فیصلہ بھی کیا ہے اگرچہ اب انہوں نے یہ بات ریلائز کرتے ہوئے کہ سسٹم کا حصہ بننا ہے اور اس پروسس کا حصہ بنتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا ہے دوسری جانب حکومت خود بھی گومگو کی کیفیت کا شکار نظر آ رہی ہے ابھی چھبیسویں آئینی ترمیم کی دھول بیٹھی بھی نہیں تھی کمپلیٹلی کہ ستائیسویں آئینی ترمیم کی بازگش سنائی دے رہی ہے کل شیمن پیپلز پارٹی بلاول بٹو زرداری صاحب کی وزیراعظم شہباز صریف صاحب کے ساتھ ملاقات کے بعد خبریں آنے لگی کہ حکومتی اتحاد میں ستائیسویں آئینی ترمیم لانے پر اتفاق ہو گیا ہے حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ چھبیسویں آئینی ترمیم میں بھی ابھی کافی لکوناز موجود ہیں خود وزیراعظم کے مشیر برائے پارلیمانی امور آنا سناؤلا صاحب کی جب آپ گفتگو سنیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ حکومتی سینئر ترین ججز کو لے کر ہی بڑی کنفیوزن ابھی بھی پائی جاتی ہے ہمارے سینئر موس ججز اس وقت سپریم پورٹ میں ہیں جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور مری بختر صاحب تو اس کی کنسیڈیشن جو ہے ویسے تو یہ اختیار تو جوڈیشل کمیشن کا ہے لیکن میری ایک انڈویجنل کی رائے یہ ضرور ہے کہ یہ کنسیڈیشن ان کے بعد سے شروع ہونی چاہیے تحریک انصاف میں اب ایک جو نمائیہ جو ایک پرابلم نظر آ رہی ہے وہ ان کی ایک انفائٹنگ ہے ایک انفائٹنگ ایک آؤٹ فائٹنگ ہے صاحب کا لیڈرشپ ہے ورسس کرنٹ لیڈرشپ ہے تحریک انصاف میں جو دڑا بندی اور جو فیصل سازی کے فقدان کے اب جو واضح اور واضح حوائد جس طرح سے سامنے آتے ہو دے رہے ہیں قومی اسملی میں قائد حضب اختلاف جناب عمر عیوب خان صاحب نے میڈیا ٹاک کرتے ہوئے تحریک انصاف میں کسی بھی قسم کی دڑا بندی کو مصرد کر دیا وہ کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف میں صرف ایک دڑا ہے اور اس کا نام ہے عمران خان کوئی ایسی چیز نہیں ہے یہاں پہ ایک ہی بلوک ہے اور وہ ہے وزیراعظم عمران خان صاحب کا بلوک اس کے علاوہ اور کوئی بلوک نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف اور ناظرین اس وقت ہمیں پروگرام میں جوئن کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی سیکرٹری اطلاع جناب شیخ وقاس اکرم صاحب شیخ صاحب اسلام علیکم بہت شکریہ جوئن کرنے کے لیے شیخ صاحب گفتگو کا آغاز اس بات سے کرتے کہ آپ لوگوں نے آپ کی جماعت نے جوڈشل کمیشن آف پاکستان کا حصہ بننے کا فیصلہ کیا ہے کیوں سب سے بنیادی سوال تو یہی ہے آپ سے پوچھا جائے گا کیونکہ آپ تو چھبیسویں آئینی ترمیم کو غیر آئینی قرار دے چکے ہیں چھبیسویں آئینی ترمیم کو ہم ابھی بھی اس کی مخالفت کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ عدلیہ کی خود مختاری پہ اور ان کی انڈیپینڈنس پہ ڈاکہ ہے اور جو تائین متعین کرنے کا جو چیف جسٹس لگانے کا جو طریقے کار ہے ہمیں اس طریقے کار پہ بھی اعتراض تھا اور ہے ٹھیک ہو کہہ جو اب سٹل انہوں نے دھونس دانلی سے بدماشی سے اس کو پاس کر رہا ہے اس کے بعد وہ کمیٹی آئی جس میں ہم نے بیٹھنے سے انکار کیا انکار ہم نے اس لیے کیا کہ بارہ لوگ تھے جس میں سے ہم تین تھے اور نو وہ تھے کسی بھی حوالے سے we were not able to make any difference but you knew it اور آپ نے تبھی نام ٹیبل بھی کیے تھے نہیں تو اس پہ political committee بیٹھی اور پھر ہم نے اس کو withdraw کیا اگر آپ کو یاد ہوں صبح صبح chief vips نے آپس میں ہی نام لے دے لیے اور جس کے اوپر پھر کافی سرزنے شوئی اور اس کے اوپر پھر جب political committee رات کو بیٹھی اور ساری political committee نے deliberation کی اس فیصلے کی توسیق اور committee نے کی اور ہم نے اس کو کہا کہ اب یہ نہیں جائیں گے وہ نہیں گئے end of the story اب یہ ہوا کہ دوبارہ political committee بیٹھی ہے deliberation ہوئی ہے deliberation کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ اب اس commission کی جو powers ہیں formation benches کے حوالے سے جس میں ایک تہائی سے بھی اس کو بلائے جا سکتا ہے پھر simple ایک سریعت سے اس میں چیزیں پاس کروائی جا سکتی ہے پھر اگر کوئی member اس میں نہیں بھی ہوگا تو اس کے بغیر بھی جو ریشل commission کا فیصلہ ہوگا وہ فیصلہ مانا جائے گا اور بہت ساری چیزیں ہیں اب اس میں ہمارا بڑا ہی قلیدی قردار بن جاتا ہے قلیدی قردار ایسے بنتا ہے کہ اس میں تیرہ کے قریب لوگ ہیں اگر ہم اپنے دو بندے اس میں نہیں بٹھاتے تو پھر حکومت کے پاس ساتھ لوگ بن جاتے ہیں اور اگر ہم بیٹھتے ہیں اور کوئی ایسا موقع آ جاتا ہے اور ہم اپنی سپورٹ جو ہے ان پانچ ججز کے ساتھ کرتے ہیں اور کسی ایک نکتے پر متفق ہو جاتے ہیں تو پھر حکومت جو ہے اس کو ڈیفیٹ ہوتی ہے اس کے میٹی کے تو آپ کو کہیں نہ کہیں نظر آپ ارسی کر رہے ہیں آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ یہ یا تو بیلنس یا کسی نہ کسی حد تک آپ لوگ کی طرف بھی یہ معاملہ ایک ٹلٹ رکھ سکتا ہے رکھ سکتا ہے نا جی کیونکہ پانچ ججز ہیں باقی ان کے لوگ ہیں لاو منسٹر ہو گیا وہ ایک اس میں سے بار میں سے کسی کو لیں گے اٹانی جنرل ہو گیا پھر ان کے حکومت کے میمبر ہو گئے تو اگر ہم دو ہمارے بندے جو ہیں اچھا پھر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ بیٹھیں گے اور پھر اس کی اپنے توسیق کے لیے کور کمیٹی کو کہہ رہے ہیں اور ساتھ ہی پروول عمران خان صاحب دیں گے کہ کون کون بیٹھیں گے خان صاحب سے آج دسکس بھی ہوا سو خان صاحب نے ویسے جوڈیشل کمیشن کا حصہ بننے کا یہ جو فیصلہ آیا یہ بھی خان صاحب کی اپروول سے کون سا فیصلہ جی جوڈیشل کمیشن میں کا حصہ آپ لوگ بنیں گے یہ بھی خان صاحب چاہتے ہیں آج دسکسن ہوئی ہے نا آج علینا آج ان سے بات ہوئی ہے نا اگر خان صاحب نہ مانتے تھے ساڑی کی مجالسی سا رہے ہیں سو خان صاحب وانٹس کے سسٹم میں رہتے ہوئے آپ اپنا رول ایک پلے کریں ہیں ایوانٹوالی کیونکہ مطلب اب وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ سیریز او فولیز ہیں جو آپ لوگ کے ان سے دیکھی جاری ہیں آپ آپ لوگ کے ان سے دیکھی جاری ہیں آپ 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 کے انگیز کی نہ رہے ہیں آپ آپ کو کیسے بات پر ۔ system we are part of the system or we can stay within the system to fight the system right eventually realization is good it's not eventually it's not eventually sometime there are priorities we have to choose we have to choose we have to choose we have to choose we have to put our power or sit on it is futile or useless and in which place in this system we have to push and fight it is the only place in the system we have to push and fight it is the only place that we will go in every place right but eventually chief justice of Pakistan justice jaya afridi sahab's nomination and his appointment also accepted his party I don't know if you have a official list of your party stance that you have to accept parts of regardez how here country has it in your of préf luego i have to travel to the homeland but is still law of the land and it isぇ peace menister whoojaiat sirут we have to go in可是 has been to cutalut again afridi sahab's landlord and ap additional معاملہ ہے اور چیف ملیسٹر نے جانا ہے اس حوالے سے جو یائی آفریدی صاحب کی ذات کے حوالے سے سلمان اکرم راجہ صاحب بھی بیان دے چکے ہے کہ وہ بڑے پروفیشنل اور کلیر ہیڈڈ آدمی ہے تعریفے وہ کر چکے ہیں مگر ہمیں سٹل جو چیف جسٹر لگانے کا طریقہ ہے سبی سوی تنمیم کے اندرے آپ تو کہتے بلکل کہ سینیورٹی پرنسپل کو ختم کر کے اس سے آپ کو اعتراض ہے اور آپ نے آپ کی جماعت نے بھی یہی پوائنٹ سامنے آیا تھا کہ لیجٹمیسی نہیں دینا چاہتے تھے اس پورے پروسس کو بہرحال شیخ صاحب آپ کی جماعت کی طرف سے پھر کس کو پچھ کیا جائے گا بطور کونسٹویشنل بنچ کے سربراہ دیکھیں ابھی تو اس کے اوپر ڈیلیبریشن چل رہی ہے ابھی تو ہم نے اپنے میمبر کے نام بھی جو ہیں وہ بھی ہم نے ابھی خان صاحب سے ڈسکس کرنے آج ان سے بات ہوئی ہے آپ سے شیئر کریں گے جب اس پہ جب تک ہم اپنے میمبر کا آپ کو وہ نہ کر سکے ہم آپ اگلی بات نہ مناسب ہوگی لیکن کوئی غور نہیں کیا گیا سینئر پیونی جج کے نام پر گوھر کیا ہے گوھر کیا ہے ڈیلیبریشن ہوئی ہیں جب کوئی چیز فانیلائز ہوئی گی لینا تب آپ سکھ کریں گے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے نام کے اردگرد ڈسکشن ہوئی ہیں پھر آپ کہیں گے شاہ صاحب مووئنگ آن کتنی علامڈ ہے آپ کی جماعت اس وقت یہ جو ستائیسویں آئینی ترمیم کی بازگشت ہو رہی ہے پیپلز پارٹی پی ایم ایل این سر جوڑ کے بیٹھ رہے ہیں ملاقاتیں ہو رہی ہیں سارے لوزرز ہیں میں آپ کو بتاؤں بیسویں آئینی ترمیم کے حوالے سے بھی یہی سنڈرتے پاس کروالی ہے انہوں نے آپ کی ڈیفیکٹرز کے ساتھ ملا کے دیکھیں 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 کیسے پاس کروائی اس طریقے سے تو آپ بشاک ہمارے سو بندیں اٹھا کے لے جاتے ہیں یہی بات تھی نا تو آپ نے تو چلو ہمارے پانچ بندوں سے ووٹ ڈلوائیا پانچے آپ نے انگیج کیے جس بدماشی بےہدگی بے غیرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بلیک میل کرتے ہوئے لوگ کے بند کرتے ہوئے بچے اگوا کرتے ہوئے یہ سب کچھ آپ نے کیا ہے اس طریقے سے تو آپ سارے کے ساروں کو بھی اٹھا کے لے جاتے تو میں سمجھتا ہے پھر بھی آپ کی فتح نہ ہوتی وہ پھر بھی بےہدگی تصور ہوتی جس طریقے سے آپ نے اس کو پاس کروایا اگر ویسے ہی پاس کرانا ہے تو آپ ساری دنیا کو اٹھا کے لے جائے کیا فرق بڑھتا ہے اس سے تو کوئی فرق نہیں بڑھتا لوگ ووٹ نہیں دینا چاہتے کسی کو زبردستی کی کسی کیا کریں گے بلکل تیار فریش کھڑے ہیں کوئی ایسی بات نہیں پسپائیاں ہوتی ہیں محاس کے اوپر بندے کو فتح ہوتی ہے کئی دفعہ آپ کو پیچھے اٹھنا پڑتا ہے کئی دفعہ آپ کو آگے اٹھنے اس میں کل فرق نہیں پڑتا کہ اس کے اوپر ہم دوبارہ جائیں گے ایک نئے زیر کے ساتھ جائیں گے اس کو روکنے کی کوشش کریں گے آپ ابھی بھی ایک انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں جو آپ کے دیفیکٹنگ میمبر دستے اس سے متعلق شوکوز ایشو کر دیا تھا وہ معاملات کہا تک پہنچے دیکھیں 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 ممبرز وہ سسپیکٹڈ آف ڈیفیکشن ڈیفیکٹنگ تو وہ تھے جنہوں نے بغیرتی کا مظاہرہ کیا اور ذلت لی وہ پانچ باقی جو چار کو شوکوز دیا گیا ہے وہ سسپیشن تھی اور شوکوز میں لکھا گیا ہے کہ بھئی آپ نے پارٹی انسٹرکشن کو اور ڈیسپرن کو فالو نہیں کیا گو کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تو آپ آئیں اور سات دن کے اندر اپنی پوزیشن کلیئر کریں تو میرے خیال میں اس میں مجارٹی نے تو دے دیا اپنا جواب اور یہ سات دن جب مکمل ہو گئے یا ہو چکے ہوں گے تو اس میں کوئی کمیٹی یا لیڈرشپ بیٹھ کے اگر مطمئن نہ ہوئی تو ان کو بلا بھی لے گی بیٹھ ان سے بات کر لے گی آج عمران خان صاحب کی جو اس سے جو ملقات ہوئی اس کی ڈیٹل جو سامنے آئی ہوں اس میں یہ ہی تھا کہ عمران خان صاحب نے آہ یہ کہا ہے کہ جنہوں نے اس آئینی ترمیم کی حمایت میں ووٹ دیا ہے آہ اور وہ لوگ جو کہ ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف کے ڈیفیکٹس سے ہی مطالق وہ کہہ رہے تھے انہوں نے قوم سے غداری کی قوم سے کیا غداری برکل قوم سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو حکومت ہے انہوں نے بھی قوم سے غداری کی چھویسی ترمیم کروا آئین سے غداری کی ہے آئین کی روح کو چھڑا ہے آئین سے غداری قوم سے غداری رائٹ شیخ صاحب ہمارے میمبر بھی ہو وہ بھی غدار ہے رائٹ بڑ شیخ صاحب آہ یہ ضرور بتائیے گا کہ عمران خان صاحب کو آج یہ کیوں انٹروین کرنا پڑا آہ سلمان نکرم راجع صاحب اور فیصل چودری صاحب کے درمیان ایک صلاح کروانے کے لیے آہ آہ ایک پارٹی کے اندر جو ایک سوال اٹھا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی پارٹی کیوں نہیں ہے کسی چیز کی نہیں پڑتی ہوتی وہ فیصل چودری صاحب پہلے پہنچ گئے سلمان اکرام سباب میں پہنچ گئے انہوں نے کوئی کہانی شانی سنائی ہوگی ایک لیڈر دو منٹ کلینا بھی تصوروں ایک ایلڈر بھی ہو تو وہ جب دیکھیں کہ کوئی کپ مچ ہو تو کہنا بس کرو اور نانسنس end of the story کہ وہ تو سیانو ایشو بنا رہے ہوئے ایشو نہیں ہے خدا کے لیے ہم سے ایشو اس کے پر بات کریں اور فلانے نے فلانے دی شرٹ ریک لہی تھی اور ٹائی کھے چلے گئے آپٹکس کتنے یہ ویسے بڑے عجیب آپٹکس ہیں کہ آپ کے پارٹی لیڈرشپ کو آکے ریسپونڈ کرنا پڑا ہے یا اس قسم کے سٹیٹمنٹس دے دیں جس سے بڑی دیویجن کا ایک تاثر جائے آپ کو آپ کا بڑا اترام ہے اور آپ جو ہے بہن ہے میں اس لیے آپ کی بات کا جواب دے رہا ہوں گا آپ سے میں بڑا واضحیں بتاؤں ایک ایک نون ایشو ہے اور یہ مجھے لگتا ہے جیسے ہماری پارٹی کو اصل ایشو سے ہٹا کے ان کی طرف کرنے کی کوشش ہمارا ایشو کیا ہے ہمارا ایشو یاسمین راشد ہمارا ایشو مر چیمہ اجاد چودری ہمارا ایشو مہمود رشید ہمارا سب سے بڑا ایشو عمران خان کے ان لوگوں کا اندر رہنا ہمارے لیے سب سے بڑا ایشو ہے ہم اس کے اوپر جتے ہوئے دن رہا تھا لیکن آپ کو لگ رہے کہ کہیں نہ کہیں سے آپ کو لگ رہے کہ آپ لوگ کی انرجیز اس طرف لگائی جا رہی ہیں سوال تو میڈیا آپ سے سوال ضرور کرے گا کہ اگر اس طرح کے تاثور بھی یہ آپ ٹکس بھی اگر کریٹ ہو رہے ہیں آپ اور جی جی میں کہتے ہیں کہ وہ وہ نو کسٹمر نو بزنس بس ہی جواب ہی نہیں دیاں گے تو میڈیا کسٹر ہوتا چاہتے ہیں لیکن جو نظر آرہا ہے شایخ صاحب صاحب کا لیڈرشپ versus current leadership so at the end of the day your party is at the receiving end دیکھیں میری بار سننے صاحب کا لیڈرشپ کچھ نہیں ہوتی either you are in the party or you are not in the party یہ اور یہ کچھ نہیں ہوتا صاحب کا اور نیا اور پرانا کچھ نہیں ہوتا you are party and you are not a party so party کے اندر کوئی اسی division نہیں ہے right اور شیخ صاحب یہ بھی ذرا ان rumors کو آپ ذرا settle کر دیں for once and for all جو کہہ رہے ہیں کہ علیمہ خان صاحبہ یا بشترہ بی بی پارٹی کی باغ دور آنے والے دنوں میں یہ بات اٹھ رہی بھی کیسے ہے کہ وہ سمال صاحب علینا عمران خان صاحب categorically کہہ چکے ہیں کہ میرے خاندان میں سے کوئی سیاست نہیں کرے گا اور بشترہ بی بی کے حوالے سے میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ وہ ایک زوجہ کا اہلیہ کا اپنے خاند کے لیے رہائی کے لیے کوشش کرنا یہ ایک مطلب ایک ایک رشتہ ایسا ہے اس کو سیاست نہیں سمجھا جائے گا اگر آپ اپنے بھائی کے لیے کھڑی ہوتی ہیں یا آپ اپنے میاں کے لیے کھڑی ہوتی ہیں would that be politics that's not politics so میں نہیں سمجھتا کہ جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں وہ basically discredit کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا distorted کرنے کی کوشش کر رہے ہیں سستم سے قیادت کو اور اس کو لوگ پاگل نہیں ہیں لوگ ان ساری باتوں کو سمجھتے ہیں بشرا بی بی اور علیمہ خان صاحبہ ہمارے لیے جو ہے وہ قابل احترام ہے پر خان صاحب جو ہے وہ سب سے محترم ہے اور وہ کہتے ہیں کہ میری فیملی سیاست نہیں کرے گی ایک بات آپ یاد رکھیے گا وہ یہ ہے کہ قیادت صرف ایک ہے لیلر صرف ایک ہے اس کا رام ہے عمران خان اس کے بعد کوئی جوگہ نہیں ہے اس پارٹی میں جو اس کی قیادت کر سکے عمران خان صاحب کے بعد چیئرمند گوھر سیکری جنرل یا مجھے آپ لے لیں ہم ذمہ دار ہیں ہمیں ذمہ داری خان صاحب نے دی ہے جیسے ان خان صاحب سمجھ جنگے پہنسی ذمہ داری پورے نہیں اتر رہے جیسے آپ چھنگے تلے جاگے ذمہ داری میں اور یہ باگ دور اسی کے ہاتھ کی ہے اسی کے ہاتھ میں ہے جس کا نام عمران خان ہے یہ باقی جو اس قسم کے یہ جو شوشے چھوڑتے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور اور ایم شور کہ فیملی آلسو thinks علیمہ خان صاحب ابھی اور بشرا بی بھی بھی یہ سمجھتی ہیں کہ یہ شوشے ہی ہیں شیخ صاحب آپ کی اجازت سے ایک بریک شامل کرنی ہے ناظرین کہیں مجھ جائیے کہ ڈسکیشن کو آگے بڑھاتے ہیں ایک بریک کے بعد